کیا قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں قضا نمازوں کا آسان طریقہ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر قضا نمازیں کافی زیادہ ہوں تو انہیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے محمد عمران اسلام عباس سے دیکھیں فرض نماز شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے اگر پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی خوب سمجھ لیں وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑھے گی آپ کو اور قضا نمازیں زیادہ ہوں آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں آپ سور فاتحہ نہ پڑھیں بلکہ اس کو ایک تسبیح کے بقدر آپ کھڑے رہ کر رکو کر لیں اگرچہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہیں ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے تو پھر اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکت کو آپ کیونکہ اس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے ممکن ہے بہت سے لوگ یہ فوراً حدیث پیش کر دیں لا صلات اللہ بی فاتحہ تلکتاب سور فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی تو سور فاتحہ کے بغیر حدیث میں آتا ہے نماز نہیں ہوتی یہ نہیں آتا کہ رکت ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے امام مالک کا تو قول ہے مشہور قول وہی ہے کہ چاروں رکتوں میں سے ایک میں بھی اگر سور فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی چاروں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی دو رکتیں وہ دوسری پہلی کے مشابہ ہیں یہی وجہ ہے کہ سفر میں آخری دو رکتیں ساقیت ہوتی ہیں پہلی برقرار رہتی ہیں تو پہلی دو کا وہی حکم یعنی دوسری کا وہی حکم ہے جو پہلی کا ہے اس لئے پہلی دو میں تو واجب ہے آخری دو میں واجب نہیں ہے تو اس لئے فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں اگر کوئی سور فاتحہ پڑے تو اچھی بات ہے نہ پڑے تو بھی جائز ہے اور صحابہ کے اس بارے میں ہمیں فتوہ بھی ملتا ہے اس بارے میں تو اس لئے فرض میں اگر آپ تخفیف کر لیں تیسری اور چوتھی رکت میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر بس رکو کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گی لیکن یہ بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ سور فاتحہ پروپر طریقے سے پڑھیں لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہوں تو اس شورٹ طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے مگر وطر میں ایسا نہیں ہوگا وطر میں آپ کو تیسری رکت میں بھی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اور فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی وضو میں دانس سے خون آئے تو کیا حکم ہے وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں نیز عام حالات میں دانس سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں محمد شہباز انڈیا سے دیکھئے وضو کے دوران اگر دانس سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا یعنی آپ نے جب تھوک پھیکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو تھوک کم ہو سرخ پناہ زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہ گیا ہے اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا وہ خون ہے اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا نہ وہ ہلک میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا لیکن وہ ہلک میں جاتا نہیں اتنا تھوڑا ہوتا ہے جاتا اکثر جب ہی ہے جب زیادہ نکل جائے وہ جو زیادہ نکل جائے گا